آدھا میں مزمیل حسین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ان خبر اس وقت میں اراریا جلا میں کہاں پارویس گنج ویدان سبا میں ہوں اور پارویس گنج ائرپورٹ کے پاس ہوں ابھی ابھی یہاں پر پرائیم نیسٹر نریموڈی اپنے بھاسن کو سماپ کر یہاں سے نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سننے کے لیے جس ائرپورٹ پہ میں کھڑا ہوں اس ائرپورٹ کی اتحاس ہے کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین کلومیٹر لنبا یہ ائرپورٹ ہے کافی دنوں سے یہ اپیکچیت ہے جبکہ اس ائرپورٹ کے پرائیم نیسٹر نریموڈی کی دو سبھائیں ہو چکی ہے پچھلے بار بھی وہ دو ہزار پندرے میں بھی آئے سے منچن کیسری کے سمرتھن میں پرچار کرنے کے لیے اس بار بھی منچن کیسری کے سمرتھن میں پرچار کرنے کے لیے پارویس گنج کو ہی چنا گیا اور وہ یہاں سے آئے اور سیمانچل کی جنتہ کو سمبودیت کیا ہے تو میں اس ائرپورٹ کی بات چڑھ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے تین کلومیٹر لنبا ائرپورٹ ہے پٹنا سے بھی زیادہ بڑا ائرپورٹ اس کو بتایا جا رہا ہے کئی سالوں سے یہاں کے لوگ اس ائرپورٹ کو چالو کرنے کی مانگ کرنے لیکن یہ ائرپورٹ چالو نہیں ہوا ہے جبکہ دربانگا کا ائرپورٹ کو چالو کر دیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کا کانا وہیں دوسری طرف یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس ائرپورٹ پہ پہلے کبھی انٹرنیشنل فلائٹ آتی جاتی تھی یہاں آنا جانا ہوا کرتا تھا لیکن 1978 میں یہاں ایک پلین کو ہائی جیک کر لیا گیا جس کی وجہ سے یہاں ساری پلائٹے روک دی گئی اور اس ائرپورٹ پر سرکار کا دھیان آکرسیت نہیں کر پائی یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا انصافی کی گئی دوسری میں یہ بھی بتا دوں کہ کہنا ہے کہ اس ہائی جیک پلین میں نیپال کی مہارانی کا مکت تھا جسے چوری کر لیا گیا اسی منصفت اس پلین کو ہائی جیک کیا گیا تھا یہ 1978 کی بات ہے لوگوں کا کہنا ہے تب سے یہ پارویس گنج ائرپورٹ اسی ادھر میں پڑا ہوا ہے اس پر کسی بھی سرکار یا یہاں کے لوکل لیتاؤں نے کوئی بھی دھیان نہیں دیا اور کوئی بھی آواز نہیں اٹھایا ہے جبکہ یہاں پرائیم میریسٹر دو دو بار اس ائرپورٹ پر اپنا پروگرام کر چکے ہیں اور یہاں سیمانچل کی جنتہ کو سمبودیت کر چکے ہیں آج بھی اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور پر اپنے کاریکارتاؤں کو سمبودیت کیا یہ پارویس گنج ائرپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی بیڑھ ہے ان کے سمرتھکوں کی بی جے پی سمرتھکوں کی اور جو پرائیم میریسٹر کو سننے کے لیے آئے تھے میں آپ کو دیکھانا چاہ رہا ہوں یہ کتنا لمبا اور بڑا ائرپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں لوگ پرائیم میریسٹر کو سننے آئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ جگہ چنید کیا گیا تھا ان کے پروگرام کے لیے جس کی وجہ سے یہاں